ڈیئر لائیبری پروفیشنلز سلام علیکم آپ کو میرے وی لاغ کتب خانہ پدوش میں خوش آمدید کہتا ہوں میرا نام ضمیر ضمیر حسین بلادی ہے میں گزشتہ چونتیس سالوں سے لائیبری پروفیشنل میں ان ہوں آپ کہہ سکتے ہیں کہ لائیبری کے اندر کام کرنا کیا لائیبری کے اندر زندگی کو بیٹھ جانا کیا ہوتا ہے آئیے تھوڑا سا بحث و مباعثہ کر لیتے ہیں کہ لائیبری کے اندر کام کرنا کیا ہوتا ہے میں یہاں سعودی عرب میں کنگ سوند بن عبدالعزیز یونیورسٹی فار ہیل سائنسس میں گزشتہ ساتھ ساتھ سے کام کر رہا ہوں اور چونتیس سال ہو گئے اس فیلڈ کے اندر جب بھی ہم لائیبری میں کام کرتے ہیں تو ہم سے پہلا سوال یہ کیا جاتا ہے کہ آپ لوگ لائیبری میں کرتے کیا ہو بہت کارٹی کا سوال ہے اگر اس کو سمجھو وہ سوالی آتا ہے حیران بھی ہوتی ہے کہ اتنا کام کرتے ہیں پھر بھی لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کام کرتے کیا ہو یقیناً اگر ہم لائیبری میں کام نہیں کرتے ہم کسی اور کام کرتے ہیں تو یقیناً بڑا بڑا کرتے ہیں کیونکہ ہمارے لائیبری کا کام ہم کر رہے ہوتے ہیں ہمیں زیادہ پتا ہوتا ہے ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں لیکن جب ہم اس کا جواب نہیں دے پاتے تو بہت برا پیسوس ہوتا ہے اور جو لائیبری میں کام نہیں کرتا ہے تو یہ پکا سمجھو کہ انسٹیٹیوٹ یا اپنے ادارے میں کوئی اور کام کر رہا ہوگا کسی اور کے کام کر رہا ہوگا اور بہت سارے کام کر رہا ہوگا اچھا اب آتے ہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ لائیبریز کو ہم تین یا چار ٹائپس کے ادر تقسیم کر سکتے ہیں یونرسٹی لائیبریز ڈپارٹ میٹر لائیبریز کالج لائیبریز پبلک لائیبریز اور نیجی لائیبریز سب سے زیادہ ہمارے پاس جو ریشو ہے وہ ہے کالج لائیبریز کا اگر ہم دیکھیں کہ کالج لائیبریز کیا پرفارم کرتی ہے اور امومن کالج لائیبریز میں کام کرنے آلے سٹاف کو بہت زیادہ مشکل مرحل سے گزرنا ہوتا ہے کیونکہ ان کے کالج کے ٹیچنگ سٹاف کے پاس ایک مربوط قسم کی اسائیمنٹ ہوتی ہے کہ انہوں نے سٹوڈنٹ کو کیا ڈیلیور کرنا ہے اور اس کا آؤٹپٹ کیا لینا ہے کالج مینیجمنٹ کے پاس بھی اس کا اپنا مشن ہوتا ہے ویجن ہوتا ہے جس کے مطابق وہ آؤٹپٹ لیتے ہیں اپنے ادادے کا اب لائیبریز سے لائیبریز کا کام سب سے زیادہ ہوتا ہے کیونکہ ایک ٹیچر کسی ایک سبجیکٹ پہ کسی چار جماعت کو پڑھا ہوگا اور پچاس ٹیچر پچاس سبجیکٹ کو پانچ حوالوں سے فیس کر رہے ہوں گے وہی پہ اسی جگہ وہ لائیبریز اس اجارے میں پڑھنے والے کم از کم سو اسٹوڈنٹ یا کم از کم پانچ ہزار اسٹوڈنٹ کو فیس کر رہا ہوتا ہے اور وہاں پہ اس سے سب سے زیادہ سوالات ہوتے ہیں کہ آپ کرتے کیا یقیناً ہمارے پاس اس کے جوابات ہونے چاہیے اور ہوں گے بھی لیکن کیا ان جوابات کو شواہد کے حوالے سے ڈاکومنٹیٹ کر کے رکھا ہوا اگر نہیں کر کے رکھا ہوا تو کرنا شروع کر دیں کیونکہ وہ ڈاکومنٹیشن آپ کے کام کے حوالے سے آپ کے لئے شواہد مہیا کریں گے اور وہی شواہد آپ کو اس سوال کا جواب دینے میں آسانی ہوگی کیا آپ مجھے بتائیں کیا آپ کسی بھی بجٹ ایئر کو صحیح طریقے سے خرچ کرتے ہیں اگر صحیح طریقے سے خرچ کرتے ہیں تو کیسے کرتے ہیں کیا آپ اپلائے کرتے ہیں کون سے کانون اپلائے کرتے ہیں اچھا ان کانونوں کے تحت مگائی گئی بکس کو کیسے ٹیکنیکل پروسسنگ سے گزارتے ہیں اور اس بک کے آخری اینڈ جو شرف ہوتا ہے اس تک کیسے پہنچتی ہے وہ کتاب اچھا جو نئی کتابیں آتی ہیں کیا ان کی اطلاع لائبری یوزرز اس کو دیتے ہیں اگر دیتے ہیں تو اس کا ثبوت کیا ہے اور لائبری میں موجود کتابیں کتنے لائبری یوزرز استعمال کرتے ہیں کتنی کتابیں ایشو ہیں کتنی ریٹرن ہوئی ہیں کتنی ڈیو بکس ہیں اس کی لسٹیں کتنی ہیں جو کتابیں ڈیو ہیں کیا ان کے متعلق آپ کے پاس ایویڈنسز ہیں کہ آپ ان بوروورز تک اپروچ کرتے ہیں یہ ساری چیزیں یہ دارکومنٹی چاہیے پتہ چلنا چاہیے کہ آپ کام کرتے ہیں اور دوسری چیز آپ کو خود بھی پڑھنے کا کتنا شوکے یقین مانے جو لائبری پڑھتا ہے اس کے پاس راستے رکھتے دیتے ہیں میں خود بھی کوشش کرتا ہوں کہ مہینے میں چھے ساتھ کتابیں پڑھ لوں نہیں تو ایک تو کم از کم پڑھ لوں یہ کتابیں آپ کو بہت آگے دے جائیں گے کتابوں کے ساتھ آپ کا افیکشن جو ہے آپ میں پوزیٹیو ایٹیٹیو لے کے آئے گا یہ ہی پوزیٹیو ایٹیٹیو جو ہے آپ کو آپ کے ادارے کی تو ان کی پرفارمس اپنے شاگردوں کے ساتھ بہت اچھی جائے گی وہ وقت کے مطابق اپنے سارے ٹارگن پورے کریں گے اور سب سے زیادہ سب سے اعلیٰ جو آپ کی آؤٹکٹ لائیبریری میں ہوگی جو آپ کا سٹوڈن لائیبریری یوزر کی صورت میں آپ کے پاس آئے گا وہ تعدم عمر تعدم کیریر آپ کی مدد کو آپ کی فیسلیٹیشن کو یاد رکھے گا اب آتے ہیں میں آپ کو اپنی پسند کی چند کتابوں میں سے ایک کتاب کا انٹرودیکشن کر رات ہوں